بسم اللہ الرحمن الرحیم اگر اچھی لگے تو یار پھر اپنے بھائی کی ویڈیو کا اپنے لائک لازمی کرنا ہے چلیں دوستو چلتے ہیں دوستو سزوکی آلٹو ہمیں ملی ہے نیو موڈل کی دوستو کافی سارے بھائیوں کی ریکویسٹ تھی میرے پاس کے ناظر بھائی جو نیو موڈل کی آلٹو ہوتی ہے کیا وہ بزار میں نہیں ملتی تو بھائی آج ہمیں گاڑی ملی ہے اور میں نے ڈونڈی ہے گاڑی گاڑی کا جو فرنڈ لوک ہے دیکھ لیں برینڈ نیو گاڑی ہے یہ گاڑی کی لائٹس آپ دیکھ سکتے ہیں گاڑی کی لائٹس بلکل ٹھیک ہیں کئی سے دیکھ سکتے ہیں کہ کوئی سکریچ نشان وغیرہ ڈیمیج وغیرہ نہیں ہے نمبر پلٹ گاڑی میں اورجنل لگی ہوئی ہیں گاڑی کے بونٹ کے اوپر دیکھ سکتے ہیں کہ کوئی سکریچ کوئی نشان وغیرہ نہیں ہے اگر ہم بات کرتے ہیں گاڑی کے سائیڈ لکی تو سائیڈوں سے آپ گاڑی کو دیکھ لیں گی سائیڈوں سے گاڑی بلکل ساف کنڈیشن میں ہے گاڑی کی باڑی کے اوپر بھی کوئی سکریچ کوئی نشان وغیرہ نہیں ہے اور اگر ہم بات کرتے ہیں دوستو گاڑی کے بیک نکی تو آپ بیک سے بھی گاڑی کو دیکھ لیں سزوکی آلٹو وی ایکس کار کا یہ ویرینٹ ہے دوستو بیک سے دیکھ لیں گاڑی کو بھائی میں تو یہ کہوں گا کہ جو بھائی کریم میں یا اوپر میں گاڑیاں چلاتے ہیں تو بھائی اس گاڑی کی پیٹرول ایویج بہت اچھی ہے یہ لے کے گاڑی چلایا کریں کیونکہ آج مجھے بزار میں ایک ایسے بھائی ملے جو سبسکرائبر تھے میرے کہ نادر بھائی مجھے جو ہے بزار اس میں کریم اوپر میں گاڑی چلانے کے لیے لینی چاہیے تو کون سی لوتو بھائی یہ دیکھیں یہ گاڑیاں بہت اچھی ہیں اوپر کریم کے لیے آپ لے کے ان کو چلائیں یہ اچھی خاصی روزی ہوتی کیونکہ اس کی فیول ایویج بہت اچھی ہے گاڑی دوستو پوری جنون کنڈیشن میں اس گاڑی میں کوئی پیس ٹچ اپ نہیں ہے ٹائر گاڑی کے اندر بلکل نیو ہیں اندر سے آپ بھائیوں کو میں گاڑی دکھا دیتا ہوں دوستو اگر ہم بات کرتے ہیں اس گاڑی کے اندر سے انٹیریئر کی تو اندر سے آپ گاڑی کو دیکھ لیں جی دروازے بغیرہ گاڑی کے بلکل ٹھیک ہیں اور اگر ہم بات کرتے ہیں گاڑی کے ڈیش بڑ بغیرہ کی تو یہ بھی آپ دیکھ لیں جی دوستو گاڑی کا جو میٹر بغیرہ یہ بھی آپ دیکھ سکتے ہیں گاڑی کا میٹر بغیرہ بلکل ٹھیک ہے LED پلیئر گاڑی کے اندر لگا ہوا ہے مینویل گئے ٹرانسمیشن میں یہ گاڑی ہے اور اگر ہم بات کرتے ہیں اس گاڑی کے چھت بغیرہ کی تو چھت وغیرہ بھی آپ گاڑی کو دیکھ لیں جی چھت وغیرہ گاڑی کا بلکل ٹھیک ہے سیٹ کور جو ہے سیٹوں پر وہ بہت اچھے چڑے ہوئے ہیں دوستو بیک سے بھی آپ گاڑی کو دیکھ سکتے ہیں گاڑی کی جو بیک کی دوروں کی سیلے ہیں یہ آپ دیکھ لیں جی بلکل جنون سیلے ہیں اور اندر سے دیکھ لیں گاڑی کو بھائی اندر سے گاڑی جو ہے بلکل لش کنڈیشن میں دوستو برینڈ نیو گاڑی ہے یہ اور اس گاڑی کی جو مائلیج ہے گاڑی کا انجن روم ہے میں آپ بھائیوں کو دکھا دیتا ہوں دوستو اگر ہم بات کرتے ہیں اس گاڑی کے انجن روم کی تو جناب انجن روم آپ دیکھ لیں جی گاڑی کا کپے وغیرہ دے سکتے ہیں اور ٹکلی وغیرہ گاڑی کا نہ دے سکتے ہیں کہ یہاں پر لگی ہوئی ہے دونوں کپے دوستو گاڑی کے آپ دیکھ لیں جی دوستو گاڑی جو ہے کہیں پر گاڑی کے اوپر سکرچ نشان یا کہیں پر کوئی ڈینٹ کوئی کچھ نہیں ہے بلکل برینڈ نیو گاڑی ہے اس گاڑی کے جو آنر ہے میں ان سے اس کی مکمل ڈیٹیل وغیرہ لے لیتا ہوں سر کون سا موڈل ہے یہ یہ دوہزار بیس کے گیارویں مہینے کی ہے اس کے کتنے آنر ہے سرچ ٹونر ہے کتنا چلی ہوئی ہے سر یہ گاڑی تھرٹی ایٹ چلی ہوئی ہے ہی گاڑی جنوان ہے سر بمپر بھی جنوان ہے ٹھیک ہو گیا اور سر مجھے یہ بتائیں کہ انجن سسپنشن میں کام تو نہیں ہے ٹھیک ہو گیا اور سر یہ بتائیں کہ نمبر پڑی جنوان لگی ہوئی ہے اس کے اندر بیس کا ہی موڈل ہے یہ اور اس کی کیا ڈیمانڈ کر رہے ہیں گاڑی کی ڈیمانڈ اس کی پانڈرہ لاک پچاس ہزار پانڈرہ لاک پچاس ہزار پر اس کی ڈیمانڈ ہے اور یہ فائنڈل کان تک دینے کا بہت ڈیمانڈ ہے جنوانڈ ہے بہت کمی بیشی ہو جائے کیونکہ اس پر تین لاکھ رو پہ بھی ہون چل رہا ہے نا ٹھیک ہو گیا اور سر مجھے یہ بتائیں کہ کونٹیک نمبر بتا جیے ڈیرو ٹرپل ڈری ڈیرو ٹرپل ڈری ڈیرو ٹرپل ڈیرو ٹرپل ڈیرو ٹرپل ڈیرو ٹرپل ڈیرو ٹرپل کیونکہ ہمارے خان صاحب جو ہیں پٹھان بھائی ہیں وہ کہتے ہیں کہ ناظر بھائی ان گاڑیوں کا ڈیرو کیا کریں تو بھائی اچھی گاڑی ملی ہے نمبر پلٹ گاڑی میں جینور لگی ہوئی ہے اگر ہم بات کرتے ہیں اس گاڑی کے سائیڈ لک کی دوستو سائیڈوں سے آپ گاڑی کو دیکھ سکتے ہیں سر اس طرف آجے گا سائیڈوں سے آپ گاڑی کو دیکھ لیں جی سائیڈیں گاڑی کی بلکل صاف کنڈیشن میں ہے اچھا بھائیوں کو میں لازمی بتاؤں گا جو گاڑی میں ہوگا دوستو بیک سے بھی آپ گاڑی کو دیکھ لیں جی بیک کی گاڑی کی لائٹس بلکل ٹھیک ہیں اور نمبر پلٹ بھی گاڑی میں اورجنل لگی ہوئی ہے بھائی یہ ٹیوٹا کرولا جی ایل آئی ہے اور اس طرح سے بھی دیکھ لیں گاڑی کو دوستو آپ بھائیوں کو میں بتاتا چلوں کہ اس گاڑی کے اندر جو ہے چھت بانر ڈکی جنون ہے سائیڈیں گاڑی کی پینٹ ہیں اور اندر سے بھی آپ بھائیوں کو میں دکھا دیتا ہوں دوستو اگر ہم بات کرتے ہیں اندر سے گاڑی کے انٹیریر کی جو اندر سے گاڑی کے دروازے وغیرہ دیکھ لیں جی دروازے وغیرہ گاڑی کے بلکل ٹھیک ہیں جو گاڑی کا انٹیریر ہے یہ بھی آپ دیکھ لیں گاڑی کا انٹیریر بلکل صاف کنڈیشن میں ہے پلر وغیرہ یار اس گاڑی کے دیکھ لیں آپ لوگ کیا بات ہے پلر بہت اچھے ہیں اور اچھی کنڈیشن میں دوستو یہ گاڑی ہے میڈ بھی اچھے ڈلے ہوئے ہیں سیٹ کور گاڑی کو بڑا اچھے چڑے ہوئے ہیں اگر ہم بات کرتے ہیں اس گاڑی کے اندر سے میٹر وغیرہ کی تو میٹر وغیرہ بھی آپ گاڑی کا دیکھ لیں مینول گیر ٹرانسمیشن میں یہ گاڑی ہے اور اگر ہم بات کریں گاڑی کے چھت وغیرہ کی تو چھت وغیرہ آپ دیکھ لیں جی چھت وغیرہ گاڑی کا بلکل صاف کنڈیشن میں ہے دوستو گاڑی کے جو دروازوں کی سیلیں ہیں وہ بلکل جنون ہیں دوستو گاڑی بہت اچھی کنڈیشن میں ہے اور باقی یہ ہے کہ جو گاڑی کی ڈکی اور انجن روم ہے میں آپ بھائیوں کو دکھا دیتا ہوں دوستو گاڑی کا جو جناب ڈکی وغیرہ ہے یہ بھی دیکھ لیں ڈکی بلکل اپنی جنون سیلوں پہ ہے کوئی سیل کئی سے ڈیمیج وغیرہ نہیں ہے اور یہاں سے بھی آپ دیکھ لیں جی اچھا جی میں آپ بھائیوں کو ڈکی اس کی دکھا دیتا ہوں ڈکی وغیرہ دوستو دیکھ لیں ڈکی وغیرہ دیکھ سکتے ہیں گاڑی کے اندر زنگ وغیرہ نہیں لگا ہوا کیونکہ اس موڈل کی گاڑیاں آپ بہت مشکل سے ملتی ہیں باقی انجن روم بھی آپ دوستوں کو دکھاتا ہوں گاڑی اچھی کنڈیشن میں دوستو اگر ہم بات کرتے ہیں اس گاڑی کے انجن روم کی تو سب سے پہلے اس گاڑی کے کپے وغیرہ آپ لوگ دیکھ لیں جی کپے وغیرہ گاڑی کے بلکل جنون کنڈیشن میں اچھا جی آپ بھائی سوچ رہے ہوگے یہ انہوں نے کیوں رکھا ہے تو یہ ہٹا دیتے ہیں ہم یہاں سے کہ بھائی یہاں پر کیا مسئلہ ہے تو دوستو کوئی مسئلہ نہیں آپ لوگ دیکھ سکتے ہیں بلکل جنون ہے یہ صفائی کے لئے رکھا ہوتا ہے یہاں پر کبھی کبھی باقی یہ ہے کہ اس گاڑی میں ٹکلی وغیرہ بھی دیکھ سکتے ہیں کہ یہاں پر لگی ہوئی ہے اور اس طرح سے بھی آپ گاڑی کو دیکھ لیں گاڑی بلکل جنون سینوں پہ ہے گاڑی کی جو یہ مین کی پٹی ہے لوگ پٹی یہ بھی دیکھ لیں اور اگر بونٹ کی بات کی جائے دوستو بونٹ بھی آپ دیکھ سکتے ہیں گاڑی کا بونٹ بھی بلکل ٹھیک ہے اس کے جو آنر ہے میں انس کو بلا کے ان کی بکمل ڈیٹیل لے لیتا ہوں سر ایک منہ آئیے گا سر یہ کون سا موڈل ہے دو ہزار چھے کا موڈل ہے اس کے کتنے آنر ہیں اس کا پور آنر ہے اپنے انجنٹے ہیں یہ کتنا چلی ہوئی گاڑی یہ دیٹ سے کم چلا ہوئی ہے سیڈوں پر ٹچ اپ ہے اور انجن سسپینشن میں کام تو نہیں ہے چھے کا موڈل ہے جیلائی ہے یہ اور کیا ڈیمانڈ کر رہے ہیں گاڑی کی سر سوہ تیرہ سوہ تیرہ ڈیمانڈ کر رہے ہیں موبائل نمبر سر بتائیے گا زیرو تین سو پینتالیس ستانوے پچپن چھار سو چھپپن چھار سو چھپپن کیا نا ہے آپ کا سر دوستو وحید صاحب کی یہ گاڑی ہے اگر کوئی صاحب لینا چاہے تو آپ وید بھائی سے رافتہ کر کے یہ گاڑی پر چیز کر سکتے ہیں وید بھائی یہ نمبر پر جنوان ہے یہ جنوان گھر پہ مجھے تھا ڈاؤٹ ہوا میں نے کہا ہیار پتا نہیں جنوان ہے کہ نہیں تو میں نے اس لیے جنوان بولتے جنوان گھر پہ پڑی ہوئی ہیں تو دوستو جنوان گھر آپ کے نام پہ ہے کہ اوپن لیٹر اوپن لیٹر پہ سمارٹ کارٹ بنا ہوا ہے یا بک ہے اس کی تو دوستو پیپر وغیرہ اس گاڑی کے کلیر ہے نمبر پر گھر پہ پڑی ہیں اگر کوئی صاحب لینا چاہے تو آپ صاحب سے رافتہ کر کے گاڑی پر چیز کریں دوستو سزوکی کلٹس ہمارے پاس اسٹم ریویو کیلئے ہے گاڑی کا جو فرنڈ لکے دیکھ رہیں جی گاڑی کی لائٹس بلکل ٹھیک ہے فرنڈ کی گرل بلکل ٹھیک اور گاڑی میں نمبر پریٹ بھی اورجنل لگی ہوئی ہے گاڑی کے بانر کے اوپر کوئی سکریچ کوئی نشان وغیرہ نہیں ہے گاڑی کا بانر دیکھ ستا ہے صاف کنڈیشن میں ہے اگر ہم بات کرتے ہیں گاڑی کے سائیڈ لکی تو ٹائر وغیرہ گاڑی کے ٹھیک ہیں سائیڈوں سے آپ گاڑی کو دیکھ سکتے ہیں گاڑی کے سائیڈوں پر دیکھ سکتے ہیں کہ کوئی سکریچ کوئی نشان وغیرہ نہیں ہے گاڑی صاف کنڈیشن میں ہے دوستو اور اس طرح سے دیکھ لیں جو گاگر گاڑی میں کوئی ٹیچ اپ بغیرہ ہوتا تو میں آپ بھائیوں کو لازمی دوستو بتاؤں گا بھائی اس ٹائم انڈ ہو گیا ہے ہماری ویڈیو کا بھی کیونکہ اس ٹائم میرا گلہ بسوڑا سا بیٹھتا جا رہا ہے تو اس طرح سے دیکھ لیں آپ نمبر پریٹ گاڑی کی اورجنل دونوں گاڑی میں لگی ہوئی ہیں جیسا کہ آپ گاڑی کو دیکھ سکتے ہیں سر آپ کا انٹریوی لے کے میں کیا کروں گا ملکہ شرابت روڑی آپ کا انٹریوی لے لوں تو دوستو اس طرح سے بھی آپ گاڑی کو دیکھ لیں جی آہ ڈیسٹو مجھے امران خان تک یا ٹیسٹ پہ ٹیسٹ بڑھتے جارے ہیں آہ دوستو گاڑی پوری جنون کنڈیشن میں اس میں کوئی ٹچ اپ بغیرہ نہیں ہے کلم تچنگ ہے گاڑی کے اوپر کی جہاں پر کئی سکریچ بغیرہ ہوتا ہے تو اس کو کلم تچنگ لگائی جاتی ہے تو مگر وہی ہے ٹچ اپ کوئی پیس پینٹ نہیں ہے اندر سے آپ آئیوں کو میں گاڑی دکھا دیتا ہوں آہ دوستو اگر ہم بات کرتے ہیں اندر سے گاڑی کے انٹریر کی تو دوستو سب سے پہلے پلر وغیرہ آپ لوگ دیکھ لیں پلر وغیرہ گاڑی کے بلکل جنون کنڈیشن میں ہے اس گاڑی میں کہیں پر زنگ وغیرہ نہیں ہے جیسا کہ آپ گاڑی کو دیکھ سکتے ہیں دور وغیرہ گاڑی کے دیکھ لیں اور دروازے وغیرہ دوستو گاڑی کے آپ لوگ دیکھ لیں دروازے وغیرہ گاڑی کے بلکل ٹھیک ہے انٹریر ڈیش بڑھ وغیرہ بلکل ٹھیک ہے بھائی میں میٹر وغیرہ بھی آپ دوستوں کو دکھا دیکھ لیں تو اس کے علاوہ اگر ہم بات کرتے ہیں گاڑی کے چھت وغیرہ کی چھت وغیرہ آپ گاڑی کا دیکھ سکتے ہیں چھت وغیرہ گاڑی کا بالکل صاف کنڈیشن میں ہے اور دوستو سیٹے وغیرہ بھی آپ نے دیکھ لی بیک سے بھی آپ بھائیوں کو دکھا دیتا ہوں دوستو اگر ہم بات کرتے ہیں گاڑی کے بیک دور کی تو بیک کے جو دور ہیں یہ بھی دیکھ لیں جی بلکل اپنی جنون سیلوں کے اوپر ہیں دوستو بیک سے بھی آپ گاڑی کو دیکھ لیں جی اور ڈکی وغیرہ دیکھ سکتے ہیں جو انجن روم ہے میں آپ تمام بھائیوں کو میں گاڑی کا انجن روم بھی دکھا دیتا ہوں دوستو اگر ہم بات کرتے ہیں اس گاڑی کے انجن روم کی تو سب سے پہلے اس کی کوپے آپ لوگ دیکھ لیں جی کوپے گاڑی کے بالکل جنون کنڈیشن میں ہیں ٹکلی وغیرہ اس گاڑی کے نہ دیکھ سکتے ہیں کہ یہاں پر لگی ہوئی ہے اور دونوں کوپے آپ دیکھ لیں جی بالکل جنون کنڈیشن میں گاڑی کی جو لوگ پٹی ہے مین کی پٹی بھی آپ دیکھنے جی بالکل ٹھیک ہے اور اگر بانٹ کی بات کریں تو بھائی بانٹ بھی آپ لوگ دیکھ لیں گاڑی کے جو بانٹ کی سیلیں ہیں یہ آپ لوگ دیکھا کریں بھائی جب گاڑی پرچیز کرتے ہیں کہ کہیں سے ڈیمیج وغیرہ نہ ہو اگر سیل ڈیمیج ہو تو یہاں نیچے دیکھ لیا کریں کیونکہ نیچے گاڑری ہوتی ہے دیکھا کریں کہ وہ ٹریڈی وغیرہ تو نہیں ہے باقی جو اس کے آنر ہے میں ان سے اس کی مکمل ڈیٹیل وغیرہ لے لیتا ہوں سر کون سا موڈل ہے یہ دوزار پندرہ موڈل ہے پندرہ کا موڈل ہے اس کے کتنے آنر ہے سیکنڈ آنر ہے سیکنڈ آنر ہے وی ایک سار ہے وی ایک سار یورو ہے وی ایسا یورو ہے اور پوری جنون ہے سر انجل سسپینشن میں کام تو نہیں ہے پیپر ٹیکس کلیر ہے پیپر ٹیکس کیا ڈیمانڈ ہے سر گاڑی کی ڈیمانڈ اس کی میرے بھائی ڈیارہ لکھ پچیس ڈیارہ لکھ پچیس آر ڈیمانڈ کر رہے ہیں کونٹیک نمبر سر بتائیے گا ڈیرو تری فور فائف ڈبل تری سیکس ڈبل تری سیکس ڈبل نائن ٹو سیون کیا نام ہے تو دوستو امیر بھائی کی یہ گاڑی ہے اگر کوئی صاحب لینا کھا ہے گاڑی کی لائٹس بالکل ٹھیک ہیں فرنٹ کی گریل بالکل ٹھیک گاڑی میں نمبر پلیٹ بھی جنوبن لگی ہوئی ہیں اگر ہم اس گاری کی بات کرتے ہیں سائیڈ لککی تو سائیڈیں آپ گاری کی دیکھ لیں جی ٹائر وغیرہ گاری کے اندر بالکل ٹھیک ہیں گاری کو فل تیار کیا گیا ہے سائیڈوں سے آپ گاری کو دیکھ سکتے ہیں گاری کی سائیڈیں بالکل ٹھیک ہیں تو بھائی آگے گاڑی کی ڈیل چل رہی ہے تو آگے ہم چلتے ہیں کوشش کرتے ہیں آہ دوپس گاڑی کی یہاں پر ڈیل بھی چل رہی ہے تو پتہ نہیں ابھی یہ سکیل ہوگی یا نہیں اللہ بہتر جانتا ہے تو آپ لوگ دیکھ لیں گاڑی کو بیک سے بھی بیک کی جو گاڑی کی نمبر پلیٹ ہے وہ جنون اس کی لگی ہوئی ہے دونوں نمبر پلیٹ جنون ہے گاڑی کو فل تیار کیا گیا ہے جیسے آپ بھائیوں کو میں نے بتایا اور اگر ہم بات کرتے ہیں گاڑی کے لیف سیٹ سے تو لیف سیٹ سے گاڑی کو دیکھ لیں جی تو بھائی پوری گاڑی جو ہے باہر سے پینٹ ہے دوستو اب اندر سے میں دیکھ لیتا ہوں کہ اندر سے اس گاڑی کی کیا صورتحال ہے جنون ہے یا پینٹ ہے آہ دوستو اگر ہم بات کریں گاڑی کے اندر سے انٹیریر کی تو گاڑی کے جو دور وغیرہ ہیں یہ آپ لوگ دیکھ لیں دروازے وغیرہ گاڑی کے بلکل ٹھیک ہے جو گاڑی کا انٹیریئر ہے یہ بھی آپ دیکھ سکتے ہیں گاڑی کا انٹیریئر بلکل ٹھیک ہے اور میٹر وغیرہ جو ہے گاڑی کا دوستو یہ بھی دیکھ لیں میٹر وغیرہ گاڑی کا بلکل ٹھیک ہے اگر ہم بات کرتے ہیں گاڑی کے چھت وغیرہ کی تو چھت وغیرہ بھی دیکھ لیں جی گاڑی کا چھت وغیرہ بلکل ٹھیک ہے سیٹوں کے اوپر سیڈ کور بھی اچھے چڑے ہوئے ہیں جیسا کہ آپ دیکھ سکتے ہیں اور گاری کے جو دروازے ہیں یہ بھی آپ دیکھ لیں جو بیک کا دور ہے میں آپ بھائیوں کو دکھا دیتا ہوں دوستو بیک کا جو دور ہے یہ بھی آپ نے دیکھ لیا باقی جو گاری کا انجن روم ہے میں آپ بھائیوں کو دکھا دیتا ہوں دوستو اگر ہم بات کرتے ہیں اس گاری کے انجن روم کی تو جناب کپید اگر آپ لوگ گاری کے دیکھ لیں کپید اگر گاری کے بلکل ٹھیک ہیں اگر ہم بات کرتے ہیں اس گاری کے ٹکلی کی تو ٹکلی وغیرہ بھی یہاں پر گاری میں لگی ہوئی ہے جیسا کہ آپ گاری کو دیکھ سکتے ہیں گاری کی جو مین کی پٹی یہ بھی آپ دیکھ لیں گاری کی مین کی پٹی بالکل تھی گاری کی جو اونر ہے میں ان سے اس کی مکمل ڈیٹیل وغیر لے لیں سر کون سا موڈل ہے یہ یہ 86 کا موڈل ہے سر 86-90 اپنے انجن پہ ہے کتنے اونر ہے گاری کتنے اونر ہے آپ کے پاس یہ اوپن لیٹر ہے کیا آپ کے نام پہ ہیں نہیں نہیں اوپن لیٹر اوپن پہ ہیں اور یہ ایسی وغیرہ ہے اس کے اندر ایسی وغیرہ ہے صرف پندرہ سو روپے لگانے آپ نے ایسی اون کر کے دیں گے اچھا ایسی اون ہوگی اگر کوئی لینے آئے تو ایسی آپ اون کر کے دیں گے چھیک ہو گیا اور سر مجھے یہ بتائیں کہ انجن سپینشن کے کام تو نہیں ہے بلکل نہیں ہے پیپر ٹیکس کیلئر ہے چلائیں ڈارک ٹیک ہو گیا تو اس میں ایک روپے کا کام لیٹر گرینٹی ہماری ہے اب دو دن چلا ہے پیسے 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 اندر سے جنون ہے اندر سے جنون باہ سے شاور شاور کیا ڈیمانڈ کر رہے ہیں گاڑی کی تین بیس تین بیس ڈیمانڈ کر رہے ہیں کونٹیک نمبر سر بتائیے گا 0310 0310 460 460 460 460 تو تو کیا نام ہے آپ کا ارفان تو دوسروں ارفان بھائی کی یہ گاڑی ہے موسیقی